موسیقی مطرو انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے ان کا ٹریڈ ان کی اکانومی کافی دنیا کے اندر حیثت رکھتی ہے یوریشن ٹائمز کی آپ ذرا یہ خبر دیکھ لیجی یہ انڈیا کے دیفنس بجٹ کو کمپیر کرنے کے لیے کہ امیڈ سے چائنہ کنفلیکٹ انڈیا پلیجز سیونٹی فائیو بلین ڈالرز فور دیفنس ان ٹو تھو 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 فسکل ٹین ٹائمز لور دن بیجنگ ہاں بیجنگ سے دس گناہ کم ہے لیکن پچھتر بلین ڈالرز کوئی چھوٹا مون نہیں ہوتا یہ بڑی بجٹ ہے دیکھا جائے تو اب اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی بجٹ ہے لیکن حرکتیں ذرا چیک کریں کبوتر پکڑتے پھر رہی ہیں سیکیورٹی ایجنسیز اور آٹھ آٹھ مہینے کبوتروں کو کسٹڈی میں لیا جا رہا ہے کبوتر بیچاروں کے اوپر ایک طرح سے ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے کہ بھائی کبوتر تم نے چائنہ کے کہنے پر ہمارے اوپر سرویلنس کی نگرانی کی کیا کیا ڈیمیج کیا ہے ذرا بتاؤ ہمیں کبوتروں کے ساتھ یہ جو آپ کی سکرین پر بیچارہ ننا منا سا معصوم سا دیکھیں کتنا معصوم سا کبوتر ہے اس بیچارے کو پکڑا گیا آٹھ مہینے جیل میں رکھا گیا پچھتر بلین ڈالر یاد رکھیے گا مائنڈ میں پچھتر بلین ڈالر کی اماؤنٹ ہے دنیا کی تیسری چوتھی بڑی فوج ہے اور کوئی چودہ پندرہ لاکھ اس کے اندر لوگ ہیں اس فوج کے اندر لیکن حرکتیں چیک کریں کبوتر پکڑ کے آٹھ مہینے اس کے اوپر جو ہے ٹرائل کیا جا رہا ہے اور آج اس بیچارے کبوتر کو ریلیز کیا گیا ہے کچھ ثابت نہیں ہو سکا تو ریلیز کر دیا ڈی ڈی ڈبلیو ریپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیا فریز اپیگوین اکیوزد آف سپائنگ فورچ چائنہ انڈیا ہے ریلیز اپیگوین انیشیلی سسپیکٹی آف سپائنگ فورچ چائنہ یہ کیا ہے بھائی یہ کیا ہے آٹھ مہینے ایجنسیوں کو لگا دیا کبوتر کے پیچھے اور ادھر پچھتا ہے اب یہ کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ در اس پر سوچنے کی بات کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بونے لوگ آگئے بڑی پوسٹوں پر چھوٹے لوگ آگئے بونے لوگ یعنی جو لائک نہیں ہے اس اتنے بڑے اور اتنے امپورٹن ملک کے پوسٹوں کے لائک نہیں ہے لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا حرکتیں بھی اس طرح کی ہو رہی ہیں اب ایک اور بہت بڑا واقعہ سامنے آیا ہے جو کہ انڈیا کے ویسٹ کے ساتھ ٹائز جو کہ پہلے سے ہی ڈاؤن ہے حدیب سنگھ نجار والے واقعے کے بعد تو تقریباً ڈیڈ ہے نا کینیڈا اور انڈیا کے ٹائز امریکہ کے ساتھ بھی ان کے ٹائز ڈاؤن ہے یہ تو سارا ویسٹ ہے نا ایک اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور اس سے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے ایک اور آپ کو ان کی نالائکی اور نکمہ پن کا بی جے پی سرکار کے نالائکی اور نکمہ پن کا آپ کو ثبوت ملے گا کہ یہ کتنے فارق قسم کے لوگ ہیں مودی سرکار نے کیا کیا ہے کینیڈا کے اندر الیکشنز میں انٹرفیرنس کروائی ہے ایک تو ان کے سوائل پہ جا کے بندہ مار کے آ گئے نا ان کے سیٹیزنز کو قتل کر رہے ہیں اور پھر ادھر امریکہ کے اندر جا کر وہاں پر بھی امریکن سیٹیزنز کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن اب ایک اور بہت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے سسٹم میں گس کے اپنے لانڈیا لپاڑے بھرتی کرانے کیلئے الیکشنز میں اپنے جو پٹھو ہیں ان کو جتوانے کیلئے انٹرفیرنس انڈیا نے کیے would you believe that کینیڈا کی الیکشنز کے اندر انٹرفیرنس کر کے اپنے پٹھو وہاں پہ بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے دو الیکشنز میں وہ بھی 2019 والے اور 2021 والے جو الیکشنز ہیں ان کے اندر انڈیا نے انٹرفیرنس کی ہے مجھے سرکار نے اب مجھے بتائیں انڈیا کہاں کھڑا ہوگا اس کے بعد ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کینیڈا کی کہ انڈیا یہ حرکت کر رہا ہے ہمارے ملک میں اس طرح آ کے ناؤ یہ سینزیٹیو خبریں ہوتی ہیں تو ریفرنس لگانا بڑا ضروری ہے انڈیپینڈنٹ یوکی کا بڑا اخوار ہے سب سے بڑے نیوز آؤٹلیٹس میں سے ایک ہے انہوں نے خبر لگائی ہے کہ کینیڈا انٹیلیجنس رپورٹ کلیمز انڈیا انوالڈ ان الیکشن انٹرفیرنس کتنی بڑی بات ہے ان کی ڈیموکریزی پہ حملہ کیا گیا ہے ملک کے فاؤنڈیشنز کے اوپر اتنا بڑا حملہ کہ ہمارے ملک کی الیکشنز چورانے میں انہوں نے حرکت کی ہے یہ والی اتنا بڑا الزام ہے تو ہردیب سنگھ نے جار کے قتل سے بڑا الزام ہے دیکھا جائے تو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں سے یہ کبھی بھی نہیں ہوا اس طرح سے انڈیا کا نام خراب کبھی بھی نہیں ہوا اس طرح سے یہ اب ہو رہا ہے یہ جو چھپن ملی میٹر واضی سرکار وہاں پر بیٹھ گئی ہیں تو یہ حرکتیں وہاں پر انڈیا نیمڈ آنگ سائیڈ چائنا ان انٹیلیجنز ریپورٹ انویسٹیگیٹنگ فورن انٹرفیرنس 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 اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ایڈنسی ایڈنٹیفائیڈ ایڈیا اس پوٹینشلی ہاں پر انٹریلیجنز ریپورٹ یہ سرکاری ایجنسی انکی کہہ رہی ہے کہ انڈیا نے یہ کارٹ کر دی ہے ہمارے ملک کے اندر دی کینیڈین سیکیورٹی انٹریلیجنز سرویس نیمڈ اینڈیا ان انٹریلیجنز ریپورٹ آنگ سائیڈ چائنا وچھ واز آئیڈنٹیفائیڈ ایز بائی فار دہ موسٹ سگنیفیکنٹ تھریٹ اور مزید یہ درہ دیکھی ہے وہ کتنا بڑا اس کو تھریٹ کنسیڈر کر رہے ہیں کہتا ہے کہ دی بریفنگ ریپورٹ واز اپٹینڈ بائی گلوبل نیوز دی دی کلاسیفائیڈ دیکیومنٹ 24 فیبروری 2023 واز تائٹل بریفنگ تو دی منسٹر آف ڈیموکراتک انسٹیٹویشنز آن فرن انٹریفیرنس دی ریپورٹ سیڈ پر نیچے وہ بتا رہے ہیں 2019 اور 21 میں یہ حرکت کی گئی ہے اب یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ چھوٹی لیول کے لوگ تو نہیں کرتے آبیسلی بڑے لیول پر گو اہیڈ ملا ہوگا تب ہی یہ ہوا ہوگا اب یہ الیکسیہ رولا پڑے گا کہ انڈیا نے یہ بھی کام کیا ہے وہاں پہ وہاں پہ اپنے لوکر وہاں پر بٹھانے کی کوشش کی انہوں نے الیکشنز پہ اور تو اور یہ حردیب سنگھ نجار کو قتل کرنے کے بعد تھرزڈے والے دن یعنی کل کو ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا ہے وہاں پہ حردیب سنگھ نجار کا جو کلوز فرینڈ تھا اور وہ بھی غالبا خالستان کی اس سے ہی جڑا ہوا ہوگا سمرنجیت سنگھ اس بچارے کے گھر کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے وہاں پہ اس کو بھی ٹپکانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بھی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اگین ایک مرتبہ پھر سے پہلا مسئلہ ریزولف ہوا نہیں وہاں پہ ویسٹ والے تپے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دوسرے بندے کو وہاں پہ اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی ہے انڈیپنڈنٹ ہی خبر لگا رہا ہے کہ ملٹیپل شوٹس اگر انڈیا کا نام اس میں بھی آ گیا تو مجھے بتا ہے یہ کہاں پہ ان کے ریلیشن ویسٹ کے ساتھ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے لہٰذا یہ انپریسیڈنٹڈ ایوینٹس ہو رہے ہیں انڈیا کبھی بھی اس طرح کی کنٹروورسیز میں نہیں پڑا کبھی بھی نہیں پڑا ایزا ریزولٹ ان کی ایک ڈیپلومیٹک پاور ہوا کرتی تھی ان کے ریلیشن اس طرح سے نہیں ہوا کرتے تھے ملکوں کے ساتھ کہہ رہا یعنی اتنا بڑا الزام بندے مروانے کا ان کے سوائل میں جلو تو وہ تو ہے ہی الیکشنز گندر انٹرفیرنس یہ انڈیا کب سے کرنے لگیا ای ٹھنک یہ انڈیا کے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انڈیا کے ڈیپلومیٹک ریلیشنز کو تباہ کر دیں گی مزید ڈاؤن گریڈ کریں گی اور یہ چیزیں انڈیا کے نیشنل انٹریسٹ میں بالکل بھی نہیں ہیں اچھا یہی الزامات بنگلہ دیش کے اندر یہی تو الزامات لگ رہے ہیں بنگلہ دیشی جو اتنے عرصے سے لے کے چیخ رہے ہیں وہاں پہ اتنے عرصے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے انڈرنل معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے وہ اسی پہ ہی تو کر رہے ہیں کہ ہمارے الیکٹورل پروسس کے اندر چھیڑ کھانی کی جاتی ہے اور وہاں پہ اپنے منظور نظر لوگوں کو لے کر آتے ہیں یہ اور ان کے ذریعے پھر یہ ہمارے سسٹم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز ویسے ہے نہیں اس طرح سے مطلب اگر ہم کہیں کہ یہ کوئی بہت ہی پریسیڈنٹڈ قسم کی چیزیں تو ایسا نہیں ہے یہ ہماری ریجن کے اندر الزامات لگتے رہے ہیں پہلے بھی لیکن اس حوالے سے ضرور یہ نئی چیز ہے کہ کینیڈا وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب ویسٹ کے اندر اور کینیڈا کے اندر تو میرے خیال سے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے انڈیا کے ڈپلومیٹک اور فورن پالیسی کے لیے اس حد تک مدی سرکار نہ لے جائیں چیزوں کو حل نہیں ہوتے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے کہ آپ نے دوسرے ملک کے اندر ریجیم چینج کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے مرضی کی گورنمنٹ وہاں پر لانے کی کوشش کی ہے تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی میرے خیال سے یہاں پہ انڈیا کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے اگر کوئی سن رہا ہے وہاں پہ تو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کس طرف لے کر جا رہا ہے آپ انڈیا کو ایسا تو انڈیا گلوبل یا ایسا لیٹ ہو جائے گا ہر ملک کے ساتھ اگر اس طرح کے ریلیشنس انہوں نے رکھنا شروع کر دی اور اس طرح انٹریفیرنس کرنا شروع کر دی تو پھر تو بہت مسائل ہوں گے انڈیا کے لیے فیچر میں تو میرے خیال سے اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں کو